سرنگر میں مقامی لوگ سمارٹ سٹی پروجیکٹس پر کام سست ہونے کی شکایت کر رہے ہیں جس کے بعد حکام نے اعلان کیا ہے کہ تمام پروجیکٹ آئندہ سال جون تک مکمل ہو جائیں گے پلاننگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے جنرل مانیجر انوچ کمار نے نیوز ایٹین جے کے لیس سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سمارٹ سٹی کے تحت مختلف پروجیکٹوں کی ڈیڈ لائن الگ الگ ہے لیکن تمام پروجیکٹوں کا کام جون دوہزار چوبیس تک پورا کر لیا جائے گا مشن کی گائیڈ لائنز کے حساب سے we have to complete our projects by December or June next year so I am quite sure and every project has a different timeline so it's not like all the projects will complete on June that's not correct the projects will have completion timeline starting November, December, January, February, March, April so her month میں there will be completions so the maximum completion time that we have as given by the ministry also is by June so we can't definitely extend beyond June 2024 National Bank for Agriculture and Rural Development نباد کے جانب سے پلواما میں ایپل پروسسنگ یونٹ کا قیام عمل میں لے جائے گا نباد کے چیف جنرل مانیجر بیش سریدھر نے پلواما دورے کے دوران نیوز ایٹین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سی گریڈ سیپ کے میوے کے پروسسنگ یونٹ قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اس سلسلے میں پلواما کے دو زون کے تقریباً ایک سو سے زائد میوہ کاشتکاروں کا ایف پیو بنا گیا ہے کاشتکاروں نے نباد کے اس اقدام کی کافی سا رہنا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے میوہ سنت کو فروغ حاصل ہونے کے ساتھ ماہولیات بھی بہتر رہے گا کیونکہ میوہ باغات میں گراند سیپ کو کاشتکار ندین آلوں میں پھینکتے تھے جس ماہول آلودہ ہوتا تھا تاہم یونٹ کا قائم ہونے سے کاشتکاروں کی مالی حالت بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لئے روزگار کے وسائل بھی پیدا ہوں گے تو ہم کو یہ جو فالن ایپل کے لئے کچھ تو کچھ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ پورا ایک دم ویس نہی ہے کچھ سیچویشن کی کاران وہ نیچے گر گئی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو پروڈک بنی سکتا ہے ایک دم خراب والا جو ہے اس سے تو کم سے کم ہم تو کچھ تب کمپوسٹ بھی تو بنا سکتے ہیں تو یہ جو پورا ویلیو چین کو ہم کو گاؤں سے لے کے پورا انڈسٹری تک اپل پروسسنگ انڈسٹری تک ہم کو لے کے جانا پڑے گا اور اس کا جو ہے مارکٹنگ گریڈنگ پروسسنگ سب کچھ کرنا پڑے گا ہم کو جو ہے کونسی چیزیں جو ہے لوکل مارکٹ میں بک سکتی ہے کونسی ہم کو سٹیٹ لیول پہ کونسی انٹرنیشن مارکٹ پہ اور دوسرا چیزیں ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا پاس سال میں ابھی تک کچھ نے تو یہ کروڑ سے زیادہ جو ہے ہم ان کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا ہم کو جو ہے نا لوکل پروڈکس ہم ان کو کیسا بیچ سکتے ہیں ابھی مارکٹ میرا پاس آ رہا ہے پہلے میں مارکٹ کے پاس جاتا تھا ابھی مارکٹ میرا پاس آ رہا ہے ان کو فائدہ ملے گا ان کا جو سی گریڈ آئے چاہے وہ فالن ایپل ہے چاہے وہ سی گریڈ ہے چاہے کوئی بھی ہو جسے ان کو پرافٹ نہیں مل رہا ہے تو ان کو آگے چل کے ان سے بہت اچھا فائدہ ملے گا ہم بہت بہت شکر گزار ہے سی جی ایم صاحب کا اور ڈی ڈی ایم صاحب کا جو انہوں نے ہمیں یہاں پہ یہ انشیٹ دیا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک ایپل پروڈکس یونٹ سٹارٹ کریں شکر گزار ہے نبار کے انہوں نے یہاں پیجا تھا سی جی ایم صاحب کو تو یہاں پہ ہم پورا دارمدہ رکھتے ہیں اسی پہ سیب پہ تو انہوں نے بولا یہاں پہ ایک ہم پروڈکس یونٹ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا آپ کا خیر مقدم ہے تو اس سے کیا ہوگا ہمارا تو فائدہ ہوگا آس پاس کے جو یہ ایریا ہے ان کا بھی بہت فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ پچھلے سال دو سال اسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گرا ہوا سیگریڈ اپل ہے ہم پھر نجیوں میں ڈالتے تھے اس سے ایک تو ماحول بھی خراب ہوتا تھا اور ہمارا کچھ بجتہ بھی نہیں تھا تو اس سے ہمارا فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ اور کچھ لڑکیں ایڈیسٹی پہ ہو جائیں گے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جلدے سے جلدی یہ کام ہو جائے وزیراعظم نرین رمودی کے ڈیجیٹل انڈیا میشن کے تحت سکولوں میں بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے تائی کھیتان نام سے مقابلے شروع کیے گئے ہیں تائی کھیتان دوہزار تئیس سٹیٹ کامسل آف ایڈیوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ جمہ کشمیر کی ایک ایسی پہل ہے جس میں اخترائی یعنی جدید خیالات اور مقام ورثے کی بحالی کے ٹیم کو فروغ دیا جا رہا ہے اسی کڑی کے تحت زلہ بارمولہ تمام جمہ کشمیر کے تمام سکولوں میں سرے فہرست ہے اسی پروگرام کے سلسلے میں زون پٹن اور سنگپورا کے مختلف نجی اور سرکاری سکولوں کے بچوں کے ذریعے تخلیق کردہ چیزوں کی نواز کی گئی جہاں بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے مختلف اقسام کے آلات بنائے ہیں ان آلات کی تخلیق پر بچوں میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے اس کوشش سے بچوں کی تقلیقی ذہنی نشنما ہو کر سائنس کی دنیا میں نئے انقلابات رنما ہو سکتے ہیں میں کہنا چاہتے ہیں جب ہی کریشن کرتے ہیں کریشنوٹی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ان سے ہمارا مائنڈ ریفریش ہوتا ہے اور ہم اس سے اپنا ٹائن فرویٹفلی انویسٹ کرتے ہیں اور جو یہاں پر ڈیفرنٹ سکول سائے تھے ان کے مدھر ساتھ ڈیفرنٹ آئیڈیاز تھے ہم نے بنائے تھے کلی ٹوائز اور بنائے تھے وہ اولڈ ہاؤسز اولڈ ہیریٹیج لائک سماوار تھا اور بھی کچھ بہت ساری چیزیں تھیں سولر سسٹم یہاں پر ایک ٹائی کمپیٹیشن ہوا ہے پورے ڈیسٹک میں جو کہ ٹائٹ کی ٹیم یہاں پر آئی تھی اور بہت اچھا لگا جو کہ یہاں پر بہت ہی کریشن ہوئی تھی آج پٹن زون میں ہم مختلف سکولوں میں آئے جہاں ٹائن ایگزیبشنز ہو رہی ہیں بچوں نے جو بنائی ہیں پرپس آف بیکنگ جیس ٹائیز اس کی ٹائیزیبشن ہو رہی ہیں جو بچوں میں کمپیٹیشن دیولپ کرنے کے لیے ہم یہ سارا کر رہے ہیں آج جو ہے سکولی بلکمپیٹیشنز اورگنائز کی جا رہی ہیں یعنی ہر سکول سے ٹائیز کو بیس ٹائز کو ایویٹ کر کے بسٹک لیو سکروٹنی اور شرٹلسٹنگ کے لیے جو ہے فوروڈ کیا جائے گا دن اس کے بات جو ہے بسٹک لیوکیٹیشنز بلکمپیٹیشنز انہوں نے بڑا ہی گرم جوشی سے جو ہے اس ایویٹ میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ابھی اگر ہم سکول لیو کمپیٹیشن کے حوالے سے بات کریں تو ہم لیٹ کر رہے ہیں پورے جی اینڈ کے کو سب سے زیادہ سکولز نے جو ہے پارٹیسپیشن جو ہے ہمارے ڈسٹک سے ہی کی ہے اور اس کے پہلے بھی ساتھ ازار پانچ ریجٹیشن کے ساتھ جو ہے ہم ایک اچھے مقام پہ رہے تھے ریجٹیشن پروسس کے دوران بھی تو بس یہی امید کریں گے کہ یہ پروگرام کلر فول بنے اور بچے زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں اور انہیں جو ہے اپنے کلچر ہیڈیٹیج کو ریوائیو کرنے کے لیے انویٹیو آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنے کے لیے جو ہے موقع دیا جا رہا ہے اور بلکل یہ ان کے آگے ایکیڈمکس کے لیے ان کے فیوچر کے لیے بڑا ہی بینیفیشن اس بلٹری میں فی الحال اتنا ہی آداب